مولا یا صالی و سلیم دائمًا آبادًا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی مولا یا صالی و سلیم دائمًا آبادًا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی میچر پیار اسلامی بھائیوں اور مدیچرل کے نادرین دار المدینہ میوزیم ہے اور یہاں میں بہت شاندار طریقے سے نبی عباہ علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی ہے ہمارے ساتھ رہیے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میوزیم میں کیا کیا موجود ہے نیس کی کتابوں میں ہم نے پڑھا مد اور سا یہ اس کے باقاعدہ موڈل ہیں اور یہ پیارے آقا علیہ السلام نے مدینہ مندورہ کے مد اور سا میں برکت کی دعا فرمائی اور یہ بھائی بتا رہے تھے کہ اب بھی اہلِ عرب جو پرانے عرب ہیں اسی پیمانوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اس میں ان کو برکت بھی ملتی ہے مد کے اندر پیارے آقا بذو فرمالیتے ہیں سا کے اندر غسل فرمالیتے ہیں آج ہمیں کتنے لیٹر پانی بذو کیلئے چاہیے ہوتا ہے کتنا پانی ہم غسل میں استعمال کرتے ہیں پانی کا استعمال کتنا احتیاط سے کرنا چاہیے پہنچ شریف کو اگر سیٹل لائٹ سے آسمانی منظر دیکھا جائے تو لفظ محمد بنتا ہے آنکھوں کتارا نام محمد سو تیس سال پرانا غلاف کعبہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ ایک ٹرولی کہلیں ایک پورا کبا کہلیں اس کے اندر غلاف کعبہ کو لایا جاتا تھا ترکیوں نے کتنا خوبصورت یہ بھی غلاف بنایا ہوا تھا سبحان اللہ حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا تو قرآن پاک کی آیات پر آپ کا خون مبارک بگرا تھا یہ وہ قرآن پاک تو نہیں اس کا عقس ہے ایکزیکٹلی وہ قرآن پاک ترکی کے میزم ٹاپ ٹاپی میزم میں آج بھی موجود ہے اور اس قرآن پاک کے ان صفحات پر آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون مبارک کے وہ نشانات دیکھے جا سکتے ہیں ربیچر پیار سلامی بھائیو مندی چنل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکہ پاک آباد کس طرح ہوا یہ بتایا جا رہا ہے یہ خیمہ تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام بی بی خاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسمائیل علیہ السلام یہاں کے حضرت عبراہیم انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور پھر صفحہ مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں آپ دوڑی تھی اور یہ سفید کلنکہ جو آپ گمبت دیکھ رہے ہیں اس مقام پر حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قدموں کی رگڑ سے ہوا جاری ہوا پانی جاری ہوا چشمہ جاری ہوا جسے انہوں نے زمزم کہا رک رک اور پھر اس کا نام زمزم پڑ گیا اور یہاں جب پانی آیا تو دور سے پرندے اڑتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھے وہ قریب آئے اور پانی کی وجہ سے یہیں آباد ہو گئے اور پھر اس طرح یہ مکہ پاک آباد ہونا شروع گیا عمر بن لحی ایسا شخص تھا جس نے پھر مکہ پاک میں حضرت عبراہیم علیہ السلام رضی اسمائیل علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہاں بد پرستی شروع کر دی وہ قعبہ جو اللہ کا گھر اب یہاں بد پرستی ہو گئی اور یہ قعبے کو تاریخ کے ساتھ سے جس طرح آبادی بڑھتی گئی یہ حالات بدلتے گئی یہاں بنائے گئے میٹر پیار اسلامی بھائیوں یہ وہ مقام ہے جو مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر نبی پاک علیہ السلام کو مبارک مکان جہاں اب لائبریری بنی ہوئی ہے مکتبہ بنا ہوا ہے میٹر پیار اسلامی بھائی دارِ ارکم جہاں نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی کوئی مختصر چھپ کر دعوت شروع کی صحابہ اکرام کو یہاں جمع فرماتے چندی لوگ مسلمان ہوئے اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی جب عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو وہ وقت آیا کہ جب غارِ حرام میں پہلی وحی نازل ہوئی یہ غارِ حرام کا انہوں نے موڈل بنایا چونکہ اب وہی نازل ہو چکی تھی اعلانِ نبوت ہو گیا تھا پھر میری آقا علیہ السلام نے دارِ ارکم پر جمع کر کے صحابہ اکرام کو اسلام کی دعوت دی اور یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا نبی پاک علیہ السلام نے انگور کے درخ کے نیچے آرام فرمایا اور وہاں پر عداس نامی شخص بیارِ آقا علیہ السلام کے لئے انگور لے کر آئے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت دی تائف میں سب سے پہلے جو ایمان لائے انہوں کا نام عداس تھا اور آج بھی ان کے نام کے مسجد تائف میں موجود ہے اور یہ اس باق پر ایک موڈل بنائے گیا ہے جو ان صحابی حضی اللہ حضرت انہوں کے نام تھا پرشتوں کے ساتھ جو آئے تھے جمعی امین یہ وہ اکشبین پہاڑ کہہ جاتے ہیں ایک تائف کا پہاڑی سرسلہ اور دوسرا جبل ابو قبیس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم نے تو ان پہاڑوں کو ملا کر تائف پہلوں کو اُلٹ پرنٹ کر دیا جائے تہس نہس کر دیا جائے مگر سبحان اللہ نبی پاق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں رحمت للعالمین ہوں اور میرے آقا نے یہ حکم نہ فرمایا بلکہ ان کی ہدایت کی دعا فرمائی یہ اس کا ایک موڈل یہاں منائے گئے سبحان اللہ مقبہ سے مذہب اقصہ تشریف لے گئے راستوں میں اونٹھوں کا کافلہ بھی دیکھا تھا اور پھر بیت المقدس سے عرش اولا کے طرف تشریف لے گئے سبحان اللہ کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں سبحان اللہ سف آرہ سبحور ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں جب یہ باقی علیہ السلام کو مدینہ پاک حجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ وہ مقام ہے جو بی بی ختیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ کا مقام تھا میرے آقا یہاں آرام فرما رہے تھے پھر یہاں سے نکلنا تھا تو مولا علی کرم اللہ تعالی و جل قریب کو یہاں لٹایا اور اپنی جگہ کفار مکہ کے سامنے سے میرے آقا علیہ السلام نکلے مگر انہیں نظر نہ آئے اور پیارے آقا نے یہاں پر دعا فرمائی اور اس کے بعد اس راستے سے میرے آقا علیہ السلام سیدرہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بقان گئے اور پھر یہ دونوں یار سبحان اللہ اس راستے سے گار سور پر تشریف لائے کفار مکہ قدمین شریفین کے نشانہ کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے مگر پھر سبحان اللہ وہ موجزہ ہوا کہ کبوتری نے انڈے دیئے اور مکری نے جالا بن دیا یہ اس موڈل کی بھی یار یہاں مرائی گئی ہے سبحان اللہ اور میرے آقا نے گار سور میں اپنی یار گار کے ساتھ تین دن گزارے سبحان اللہ مہار سور سے مدینہ منورہ دس دن میں یہ سفر تیہ ہوا اس راستے میں بڑے پیارے پیارے واقعات ہوئے یہ وہ راستہ ہے جس سے نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک سے مدینہ تیبہ روانہ ہوئے یہ امی معبد رضی اللہ کہ جو خیمے تھے سبحان اللہ میرے آقا یہاں تشریف لے گئے تھے اور وہ جو بقری کا واقعہ ہوا اور امی معبد اور ان کے شوہر ابو بابت کو بیرے آقا گویا دیوانہ کر گئے اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے سر آقا بن مالک نبی پاک علیہ السلام وہ سلام کو گویا گرفتار کرنے آئے تھے مگر خود آقا علیہ السلام مسلم کے عشق میں گرفتار ہوئے اور پھر پیارے آقا نے بشارت دی تھی کہ سر آقا بن مالک خلف سونے کے کنگن جب ایران فتح ہوگا تو پہنائے جائیں گے اور اسے تو امرے فاروق ندیر لاہ اترانوں کے دور میں فتح ہوا اور وہاں یہ کنگن پہنائے گئے کہ دس جن میں پیارے آقا پہنچے اور یہاں یہ جانتے رہے کہ یہ پورا سمندر ہے اس سمندر کے قریب قریب نبی پاک علیہ السلام کو تشریب لے گیا حالانکہ دوسرا راستہ تھا وہ یہ دوسرا تھا یعنی جو مکہ سے مدینی جانے کا نورمل راستہ تھا اس سے ہٹ کے نبی پاک علیہ السلام نے یہ سفر فرمایا دیکھیں کیسے کیسے عاشقان رسول دنیا بھر میں موجود ہیں مدینہ منبرہ میں ایسے عاشقان رسول موجود ہیں ایک ایک چیز کو گویا سیکیور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ سارے مناظر آپ کو دکھائے جائے آگے پھر دوسر کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے سہرائے عرب مدینہ منبرہ کے قریب جو پیارے آقا علیہ السلام نے کشن کوئی فرمایی تھی یہ کیسے آگ لگے گی جو مدینہ منبرہ میں جو ہے وہ نہیں داخل ہوگی یہ وہ آگ کے کچھ نشانی بیاد بتائی گئی ہے اور آج بھی اگر مدینہ منبرہ کے اس طرف جائیں وہ مدینہ منبرہ کا حصہ نہیں ہے باہر ہے مگر وہ زمین ساری کالی ہے پتھر سارے بھر بھرے ہیں اور غالباً یہ اسی پہاڑ کا ایک پتھر بھی سیل پہیتے طور پر لڑھائی ہے یہ وہ راستہ ہے جو لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس راستے سے ربی پاک نے صلی اللہ علیہ السلام مدینہ پاک میں داخل ہوئے اسلام کی سب سے پہلے مسجد 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 قبا بنائی پھر میرے آقا علیہ السلام جمعہ فرض ہوا تو یہاں جمعہ ادا فرمایا مسجد جمعہ جہاں موجود ہے اور پھر اس سے ماشاءاللہ مدینہ پاک میں آئے اور یہ جو ایک لائٹ آپ کو بزر دور شرم کی قریب نظر آ رہی ہے سیدر ابو عیو بن سالی رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک مکان ہے میرے آقا یہاں کرم فرمایا یہ پورے مدینہ شریف کا گویا ایک اجمالی نقشہ ہے یہ جبل احد سبحان اللہ اپنی بہارے لٹا رہا ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے نور سے سب فضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے جبل احد صلح ہے اور یہ ساتھ سبح مساجد یہ صحابہ اکرام کے خیمے یہ بزید میں فتح عدن ابی پاک علیہ السلام کا خیمہ تھا اب کفار کے خیمے جو ہیں وہ یہاں موجود تھے جنہوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا اور ایک مہینے تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا تھا اب ہم آئے ہیں جغزبہ احد کا یہاں پورا موڈل بنایا گیا ہے مریعاقہ علیہ السلام اس راستے سے تشریف لائے سات سو صحابہ اکرام موجود تھے سات سو کے مقابلے میں تین ہزار مشرقین کے خیمے تھے اور یہاں سے یہ حملہ کرتے ہیں اس جگہ پر مشرقین اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی میدان مبارزہ کہا جاتا ہے سید الشہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت میرے بیچے سلائے اس جگہ پر ہوئی پہلے یہاں نشانی تھی اب یہ نشانی موجود نہیں ہے جبل الرماعت کے قریب سید الشہدہ کی جو ہے وہ شہادت صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ چمنستان کرم خاندان نبوت ازواج متحرات کی کاشانے دھر کیسے ہوتے پہلے تو یہ دیکھیں کیسے سادہ ہوتے تھے یہ مزدہ نبوت شریف جو آج ریاض و جنہ ہے یہ مزدہ نبوت شریف ہوا کرتی تھی صحابہ سبح کے چمجرے وہاں ہوتے تھے اور یہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کاشانہ ابنس اور یہ حجرہ مبارک تھا یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کا مقام تھا اور پھر یہ دیگر عزواجِ مطارات کے مبارک گھر ہیں جو بلکل مزدہ نبوت شریف کے ساتھ تھے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا اشارہ مبارک جو تھا ہم جو مواجہ شریف پر سلام بڑھتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں عاشقان الرسول کھڑے ہو کر پیارے آقا کو سلام پیش کیا کرتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر سنیری جانیوں جو حاضری دی جاتی ہے یہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا وہیں پر مکان ہوا پر بیچے اسلامی بھائیوں مسجد نبوت شریف کی سن پہلی ہجری میں ہجرت کے پہلے سال تعمیر ہوئی دیکھیں اس کے نقشہ کس طرح تھا بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا اور یہ مسجد تھی یہ اصحاب سخفہ کے چبوترا ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام پہلی ہجری میں مسجد نبوت شریف اس طرح تھی پانی آتا تھا تو وہ مسجد نمازیوں کے اوپر آجاتا اور مسجد گیری ہو جاتی اب یہ دو سن حجری اب قبلے کی تحویر ہو چکی تھی اب مسجد کو اس طرف لے آیا گیا یعنی قبلہ اس طرف ہو گیا تو یہاں پر اب نماز پڑی جانے لگی اسحاب سخفہ اب یہاں بیٹھنے لگے اور کاشانہ ایک دست نبی اسپاق کا یہی موجود تھا سن سات حجری اب ساتمہ سہار حجرت کا مزد نبی شریف کی کچھ توسیع کی گئی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اب گیارہ سن حجری نبی اباق علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں حضرت عمو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید کامیر تو نہ کی بادی اکی کی مٹی وغیرہ راکر رکھی کچھ پنلوروں کی ستونوں کی تزین و آرائش کی اور مسجد کا سائز وہی رکھتا عجرت کا سترمہ سال بنائی گئی پتھروں کی دیواریں بنائی گئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا سن اٹھاسی سے اکانوے سنہی ہجری میں الولید بن عبدالملک کے دور میں یہ مزد نبی شریف کی تعمیر مزید توسیع ہوئی اور پیارے آقا علیہ السلام کا روزہ انور بھی اندر آ گیا ازواج متحارات کے گھر بھی اندر آئے اور نائٹی ون ایٹی ایٹ سے نائٹی ون سنہی ہجری میں مزید خوبصورت توسیع ہوئی دو میناروں کا اضافہ کیا گیا اور سہن میں وضوخ آنے کے طور پر ایک گمبد والی جگہ بنائی گئی اور یہ دور تھا سن ایک سو پیسٹھ سنہی ہجری کا آٹھ سو چیاسی سنہی ہجری میں ایک اور وزید توسیع ہوئی اب گمبد بھی بنا دیا گیا اور سلور رنگ کے یہ گمبد تھے اور گمبد خضرہ کی جگہ پر ایک سلور رنگ کا گمبد بنایا گیا حجرہ آئیشہ کے بارے میں بہت سنایاں میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہ کس طرح تھا بڑی پیانی بات بتا چلی کہ حجرہ اور کمرہ غرفہ اس پر فرق کی ہے کہ یہ کمرہ جو ہوتا تھا غرفہ ہوتا تھا یہ بند ہوتا تھا چھت بھی اور حجرہ کہتے ہیں جس کی آدھی چھت بنی ہو اور آدھا خلا ہوا براندہ جس سے ہم کہتے ہیں یہ حجرہ آئیشہ ہوئے اور یہ دیوار مزد نبوی شریف کے ساتھ تھی اور اس طرح ریاض الجنہ تھا جو میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ ہے جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری تو یہ ریاض الجنہ کے ساتھ جو بی بی آئیشہ کا حجرہ جہاں آج روزہ رسول ہے وہ اس طرح ہوا کرتا تھا آگے دیکھئے قبرِ انور بننے کے بعد معاملات کیا ہوئے بیچ اسلامی بھائیوں یہاں پر حجرے میں نبی پاک علیہ السلام کی چونکہ دنیا سے پردہ فرمایا تو یہاں پر قبرِ منور بنائی گئی غرفے میں نہیں کمرے میں نہیں بنائی گئی اور اس طرف ریاض الجنہ سنہری جالیوں کی طرف نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چہرہ ہے اور جنت البقی کی طرف نبی پاک علیہ السلام کی قدم مبارک اب جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حجرے کے اوپر کپڑا لگا دیا گیا اور پتھروں سے دیوار بنا دی گئی سیدر عمر فارض رضی اللہ عنہ اب پہلے فرماتی تھی کہ میں بلا ججگ روزہ انور پر چلی جاتی ہوں کیونکہ میرے والد ہیں حضرت عبو بکر صدیق اور میرے سر کے تاج پیارے آقا علیہ السلام ہے جب حضرت عمر فارض رضی اللہ عنہ کی تطفیر ہو گئی تو بیوی آئیشہ فرماتی کہ اب میں مزار پر انوار پر جاتے رہی پردہ کرتی ہوں یہ جو کمرہ تھا یہ مزار شریف کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اس میں درانے پڑنے لگی اس کی بھی نشانی کے طور پر انہوں نے کچھ بنایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور پر اس کی باقاعدہ تعمیر ہوئی اب کمرے کو چھوٹا کر دیا گیا اب حجرے کو بڑھا دیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا مبارک روزہ انور قبرہ منور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کچھ نیچے کی طرف میری آقا کے سینہ جہاں تھا نبی پاک علیہ السلام کے سینے کے مقابل جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عاشقوں کی گویا صف ہے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ بھی زبردست احتیاط کی گئی کہ پیارے آقا علیہ السلام کے روزے کے گرد پانچ کونوں والی دیوار بنائی گئی تاکہ کعبے کی مشابہت نہ ہو کہیں لوگ تواف کرنا شروع نہ کر دیں تو پھر یہ بنایا گیا اور یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں خجرہ مقصورہ کے باہر یہ بنایا گیا پھر سیسا پلائیوی دیوار نور الدین زنگی کے دور میں اس کے گرد لگائی گئی اور اس کا بھی انہوں نے یہ موڈل بنایا روزہ انبارک کی دجالی بات میں بنائی گئے اس سے پہلے اس کے گرد دیوار تھی اور اس پانچ کونوں والی دیوار کے گرد گلاف لگا دیا گیا لوگ اس دیوار تک جا کر حاضری دیتے تو وہ اس دیوار تک جا کر حاضری دیتے چھے سو اٹھتر سنے ہجری میں سلطان محمد بن کلاؤن انہوں نے اس کے اوپر لکڑی کا گمبت بنا دیا اور اس پر سلور رنگ کر دیا تقریباً چھے سو سال ہو گئے میرے میٹھے سلامی بھائیو روزہ انبار تک کوئی نہیں گئے اور یہ جب باؤنڈری دیکھ رہے ہیں یہ گویا سنہری جالیاں اور سبز جالیاں یہ وہ ہیں اب اس کے اندر جو بھی جاتے ہیں وہ اس دیوار تک جاتے ہیں اور ہم جن جالیوں پر حاضری دیتے ہیں وہ یہ باؤنڈری جو بنی ہوئی ہے وہ یہ جالیاں یہ سنہری جالیاں ہیں آج سے کموبیش چھے سو سال پہلے جو گمبت بنایا گیا وہ سلور تھا اور چار سو سال تک یہ اسی رنگ پر رہا اس کو گمبت عبید بھی کہا جاتا رہا اور پھر آج سے دو سو تین سال ہو چکے ہیں بارہ سو تیتیس سنے ہجری میں اس کو گمبت خزرا کر دیا گیا اور آج ہی آشکان رسول کی جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سو سال پہلے مدینہ منوکورہ کیا ساتھ اور آشکان رسول نے کتنی یادیں بنائی تھی پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ بزنے دبیش شریف کے ساتھ اب یہ دیوار بنائی گئی یہ مدینہ شریف کی قردوم تھی اور یہ فصیل تھی پورا ایک باؤنڈری تھی اور اسی باؤنڈری میں ہیو سبج لیے کہ مدینہ منوکورہ تھا صبح گیٹ کلتا تھا فضل کے بعد عشاء کے بعد بن اور پھر مدینہ منوکورہ میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا اور جنت البقی جو ہے یہ مدینہ منوکورہ سے باہر تھی لیکن اب ماشاءاللہ مدینہ شریفی تو توصیح ہوئی ہے بلکہ بڑی خوبصورت بات یہ کہ جو مدینہ آپ دیکھ رہے فصیل کے اندر یہ پورا کا پورا اب مزدن نبیش شریف کی اندر آ چکا ہے یعنی پورا پرانا مدینہ جو ہے وہ مزدن نبیش شریف کے اندر ہے جنت البقی بھی بلکہ بلکہ مزدن نبیش شریف کے ساتھ ہو گئی ہے اور واقعی مدینہ منوکورہ میں دیکھیں وہ ترکیوں نے عاشقالی رسول نے ریلوی سٹیشن بنایا تھا جو ترکی سے ٹرین مدینہ پاک آتی تھی اللہ وہ دن لائے کہ یہ ٹرینوں کا نظام پھر سے شروع ہو جائے اور ہم اپنے وطن سے بلکہ دنیا بر سے آسانی سے مدینہ منوکورہ پہنچ سکے یہ خوبصورت اندر مدینہ منوکورہ کا جو موڈل ہے یہ آپ دیکھ سکے یہ ہوتے ہیں عاشقالی رسول کہ نبی کرل علیہ السلام نے پوری مدینہ منوکورہ میں جنبش ترانوے مقامات پر نماز عدا فرمائی اور عاشقالی رسول نے ترانوے مقامات پر مساجد بنائی تھی یہ موڈل آج بتاتا ہے مدینہ منوکورہ ہی کہ ترانوے مقامات تھے جہاں پر نماز عدا فرمائی کاش وہ مقامات آج بھی مساجد ہوتی ہیں ہم جا کر نوافل پڑتے ہیں آپ کو بیوک کے مناظر دکھاتے ہیں مگر اب ان میں سے اکثر مساجد شہید کرتی ہیں بائیس کے فیل مقامات واقعی ہیں وہ بھی تلاش کرنے پڑتے ہیں کچھ مسئلیں بد ہو چکی ہیں سترانوے مقامات پر نماز عدا فرمائی یہ پاک علیہ السلام نے نماز عدا فرمائی سبحانہ اللہ دیکھیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل